آپ کسی بھی ایسے آدمی سے ملیں جو کہیں جاپ کرتا ہو وہ جس کمپنی میں ہے جس ادارے میں ہے جس اورگنیزیشن میں کسی بھی انسٹیٹیوشن میں کام کرتا ہے آپ اگر اس سے پوچھیں گے نا یار جاپ کیسی چل رہی ہے تو وہ آپ کو شکوے شکایت کرتا ہی ملے گا یار بس کیا کریں مجبوری ہے بس کام کر رہے ہیں اس ادارے میں تو یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے نیجر ایسا ہے ڈائریکٹر ایسا ہے جو بھی جاب کرنے والا آدمی آپ کو ملے گا یہی کہتا ملے گا اور اس جاب سے تو جاب نہ کرنا بہتر ہے فلا فلا ترہ ترہ کے شکوے شکایت آپ کو سننے کو ملیں گی اسی آدمی کی جب جاب چلی جائے گی یا کمپنی والے اس شخص کو کمپنی سے نکال دیں گے اب یہ جاب لیس ہو گیا اب اس کے پاس نوکری نہیں ہے اور اس کو ضرورت ہے پیسہ چاہیے بچے ہیں بچوں کی فیز بھرنی ہے گھر کا کراہ دینا ہے بجلی کا بل دینا ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں نہیں جاب بھی چلی گئی تو اب وہ تمنا کرے گا آرزو کرے گا یار وہ جاب تھی بڑی اچھی جاب تھی میری اچھی تنخواہ مل جاتی تھی گزارہ ہو جاتا تھا اب تو جاب بھی نہیں ہے کہتے ہیں لوگ نہیں کہتے ہیں تو جو آدمی on duty ہے on job ہے وہ کبھی آپ کو اپنی duty سے خوش نہیں ملے کبھی اپنی job سے آپ کو خوش نہیں ملے گا کہ یار اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ٹھیک ہے زندگی اچھی گزر رہی ہے لیکن جیسے ہی اس کی job ختم ہوئی مہینے دو مہینے تین مہینے چار مہینے بعد اور depression میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو جب انسان کے پاس کوئی بھی نعمت ہوتی ہے نا وہ usual routine کی چیز ہوتی ہے تو انسان اس کو برا بلا بھی کہتا رہتا ہے کوستا بھی رہتا ہے کہ یہ کیا ہے فلان کیا ہے وہ کیا ہے لیکن جب وہ نعمت نہیں ہوتی تب اس کو پتا چلتا ہے